اسلام علیکم خواتین و حضرات امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا جی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے بے انتہار ٹیلنٹیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین جنرلز بھی ہے آپ ان کو جی ٹی وی کی سکرین پر دیکھتے ہیں آج ان سے میری اچانک اور ایک یادگار ملاقات ہوئی ہے اور اب یہی بتائیں گے کہ ان کو کیسا لگا اور مجھے آج پتہ لگا کہ یہ میرے بلوگ بھی دیکھتی ہیں پیشیشمین کیسا لگا آپ کو آگر اور مجھ سے مل کر ہمارے دیکھنے والے کو آپ کیا کہنا چاہیں گے مجھے شفاعت سے مل کر بہت اچھا لگا یہ واقعی بہت باہمت انسان ہے ان کو ایک اوارڈ ملے باہمت انسان ہونے کا باہمت شخصیت ہونے کا یہ واقعی باہمت انسان ہے اور ان کی حمت کو سلام ہے ان کی حمت کو سلام ہے ان کی حمت کو پاکستان کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں بلکہ جو ہے یوت کے لئے بھی کافی سارے کام کر رہے ہیں اور واقعی جو ہے مطلب جو ان کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ واضح نظر آتا ہے کہ ایک آرڈ جے کے طور پر بھی کام کرتے ہیں بلکہ ایک یوٹیوبر بھی ہیں اور پاکستان کے فرسٹ جو ہے بیجویلی ایمپیرڈ بلکہ یوٹیوبر ہونے کا ان کو احزاز حاصل ہے اچھا ایشمین مجھے یہ بتائیں کہ میڈیا کی فیلڈ میں اگر میں ٹیلیویجن کی بات کروں تو ویجویلی ایمپیرڈ پرسنس کو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ بہ آسانی یہ آسکتے ہیں نہیں آسکتے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ انسان کے اندر ٹیلنٹ ہونا چاہیے ٹیلنٹ جب ہوتا ہے انسان کے اندر تو کوئی بھی کمی یا کوئی بھی کمزوری وہ آڑے نہیں آسکتی اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہوگا تو انسان اتنے خوبصورت لوگ وہ سکرین پر نہیں آسکتے کہ اتنے بھرپور نارمل لوگ ہیں وہ بھی سکرین پر نہیں آسکتے لیکن جو لوگ جن کے اندر ٹیلنٹ ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ کرنے کی جذبہ موجود ہوتا ہے تو وہ لوگ بہ آسانی کہ کتے ہیں سکرین کی اوپر آسکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم شفاعت کو بھی ایک دفعہ سکرین پر دیکھیں گے ایک دن خواہش کے مطابق جنرلسٹ یا پھر انکر بھی جو ہیں وہ ضرور نظر آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آخر میں یوت کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ جو کہ ہمت ہار جاتے ہیں آگے نہیں بڑھ پاتے صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے بات خود کوشش نہیں کرتے کیونکہ آپ بھی اس وقت ایک ریپورٹر کے طور پر انکر کے طور پر آپ مرشاللہ سے کام کر رہی ہیں خود بھی مرشاللہ سے ینگ ہیں تو ان یوت کو کیا پیغام دینا چاہیں گی جو کہ آگے آنا چاہتے ہیں مگر احمد نہیں کر پاتے میں یوت کو یہی کہوں گی کہ بھائی جب تک ہم کوشش نہیں کرتے جب تک ہمیں کوئی موقع بھی نہیں ملتا پہلے ہمیں جو آئنا کوشش کرنی چاہیے ہمیں جو چیز چاہیے اس کے بھی ہمیں کوشش کرنی ہے اس کے بعد ہمیں دعا کرنی ہے پھر اس کے بعد ہی چاہ کر جو چیز ہم چاہتے ہیں نہیں ملتا نا شفات کو لازمی سپورٹ کریں ان کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ان کو دیکھیں ان کو پروموٹ کریں پاکستان کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو باہمت ہو جن کا جذبہ ہو جن کو کچھ کرنے کا جنون سوار ہو تو ضرور ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں thank you thank you so much